جا دوستو کیڑی کی گرفتاری کے بعد اور پورے معاملے نے ایک نیا موڈ لے لیا ہے کیڑی سنگھ کی گرفتاری کے بعد ترون ملنے کی مکل رائے کو گرفتار کرنے کی مانگ جا دوستو ایک نیا موڈ یہاں پر اس پوری کہانی میں آ چکا ہے جو اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تیرہ جنوری دوہزار بیس کی آنی کے لئے آج کی لیٹس نیوز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ آج کی بڑی خبر جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے کول کتا الکیمک چٹفنڈ کمپنی کے مالک اور تون ملک آنگریز کے پرو راج جے سبا سانسط کیٹی سنگھ کی پروتر نیدے سالے ایڈی کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد راجیہ میں راج نیتک سرگمی تیز ہو گئی ہے ستاروڈ پارٹی ترون مل نے اب اس ماملے میں بھارتے جنتہ پارٹی کے راشتے پا دیس مکل رائے کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے ترون مل کے پروکتہ کنال گھوس نے کہا ہے کہ کی کیٹی چٹفنڈ کمپنی الکیمش کا مکہ چہرہ مکل رائے ہی ہے انہوں نے ہی پارٹی کے شرس نیترت کے ڈی کے بارے میں گلت طریقے سے سمجھا بجا کر پارٹی میں سامل کروایا تھا الکیمش چٹفنڈ کمپنی سمو میں مکل رائے کی سملپتا کی وجہ سے ہی انہیں تدکال گرفتار کیا جانا چاہیے کڑال نے کہا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے مکل بھاجپا میں گئے ہیں حالانکہ اپنی ہی پارٹی کے راج سبہ سانسد کی گرفتاری کے بارے میں جب انہیں سوال پوچھا گیا تب کنال گھوس نے کہا کہ اگر کسی نے گہر قانونی کام کیا ہے تو نشطی طور پر وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن اگر انہیں فسایا گیا ہے تو پارٹی اس کا ویروت کرے گی ترون مل کے کےڑی سنگھ کا کوئی سمپرک نہیں ہے یہ کہنا ہے سوگات رائے کا کےڑی سنگھ کی گرفتاری کے بعد راجے کے ترون مل کانگریس پر اٹھے سوال سوالوں کا جواب دیتے ہوئے دمدم کہ ترون مل کانگریس کے سانسد پروفیسر گوتم رائے نے کہا کہ کی کےڑی سنگھ کے ساتھ پارٹی کا لمبے سمپرک نہیں رہا ہے رائے نے کہا کہ کےڑی سنگھ فیلحال ترون مل کانگریس کے سانسد نہیں ہے اس لئے ان کی گرفتاری کے سمبند میں پارٹی کوئی جواب دینے کے لیے بات دیا نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کمپنی سے ریلیٹڈ ایک ایسی نیوز جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہ نیوز آپ یہاں پر سنجیب نے ٹوڑے کی ویف سائٹ پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستہ ایسی نیوز پانے کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے کہ چٹفن سے جڑی چھوٹی بڑی ایر خبر پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو ملتے ہیں